ہیلو دوستو دوستو میں آپ کو بتا دو کپتان روی سرما کا سب سے بڑا ٹیسٹ میچ ہونے والا ہے جو کہ نو فروری کو بارت اور آشلہ کے خلاف چار میچوں کی سیریز میں روی سرما کے کپتانی کیریر کا پہلا سب سے بڑا ٹیسٹ میچ ہوگا اور دوستو بہت چیزیں جانیں گے تو ویڈیو کو جاننے سے پہلے چینل کو لائک سبسکرائب جرور کریں تو دوستو میں بتا دو روی کے سامنے اس سیریز میں کیا مسکلیں آئیں گی اور انہیں اپنی کپتانی میں کیسا پرفورم کیا ہے اور ڈیولو ٹی سی فائنل میں پہنچنے کے لئے بارت کو کیا کرنا ہوگا ان سبی کی جانکاری کے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں دوستو تو دوستو میں آپ کو بتا دوں نو فروری سے ناگپور میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا فروری دو جار بائیس میں کپتانی ملنے کے بعد روی سرما نے دو ہی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں بھارت کے اور سے کپتانی کر چکے ہیں اس بیچ انجری کے کارن میں انگلینڈ اور بانگلہ دیس میں تین ٹیسٹ میچ سیریز بھی نہیں کھیل پائے ہیں اس کے ساتھ ہی رویت کا ٹیسٹ کپتانے میں انبو کم ہے وہیں ورل ٹیسٹ چیمپینسپ میں پہنچنے کے لیہات کی حساب سے دیکھا جائے تو بھارت کے لیے اس سیریز بہت ہی جروری ہے اور دوستو ٹیسٹ کپتانی ملنے کے بعد رویس سرما بھارت کے لیے دو ہی میچوں میں کپتانی کر چکے ہیں یہ ٹیسٹ پچھلے سال مارچ کے سرلنکا کے کلاب کھیلے گئی تھے بھارت نے دونہوی ٹیسٹ میچ جیتے ہیں اس سیریز کے بعد بھارت نے انگلینڈ میں ایک اور بانگلہ دیس میں دو ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں لیکن چوٹ کے چلتے رویت ٹیم کا حصہ نہیں بن چکے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں اس دوران تیز گیندباد جسپریت بومرہ نے انگلینڈ میں اور کیل راؤنر بانگلہ دیس میں کپتانی کی تھی بھارت میں انگلینڈ نے ٹیسٹ میچ ہار گیا تھا وہیں بانگلہ دیس کے کلاب ٹیم انڈیا نے کلن سوپ کیا ہے اور وہیں سیریز اپنے نام کی تھی دوستو یہ ہے میچ نو فرو